ایک اہم بات آج ہوئی ہے جو تھوڑی سی دو تین باتیں ایسی ہیں جو ذرا آپ یوں سمجھیں کہ غیر متوقع ہیں میرے لیے کم سب ایک تو یہ ہے کہ جو جو ایران کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ جائی ہے میں ففت سلائٹ یہاں پہ کوٹ کروں گا کیونکہ یہ خبر جو ہے ذرا ان کی نیوز ایجنسی کو یہ کوٹ کرنا ضروری ہے ایران کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ مہر نیوز ایجنسی کی طرف سے انہوں نے کہا ہے کہ ایران کی جو آرمڈ فورسز ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ایشیو کی اور میں انہی کے میڈیا کو کوٹ کر رہا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہیلیکاپٹر کریش ہوا تو ایڈوانسٹ ایرانین ڈرونز ایکویف ویٹس ایسے آسار ریڈار ایس ویل ایس ریسکیو ٹیمز یہ وہاں پہ پہ پہنچ گئے فوری طور پہ ٹھیک ہے یہ اس کے فوراں بعد ہیلیکاپٹر کریش ہونے کے فوراں بعد لیکن ہارش ویدر تھا اور جو جیوگریفیکل کنڈیشنز تھی وہ خراب تھی آپریشن رات تک ہو گیا پھر اس میں ایران نے اپنے پروسی ملک ترکی سے کہا کہ آپ ریسکیو کے لیے آئیں اچھا اب جو ایران کی فورسز ہیں وہی کہہ رہی ہیں کہ ترکی نے ایک آہ جو ہے یو ای بھیجا ٹھیک ہے نا آہ جو ڈرون اور اس میں نائٹ ویجن بھی تھا اور تھرمل کیمراز بھی تھے لیکن مسلسل کوششوں کے باوجود وہ جو ان کا ڈرون تھا وہ ڈیٹیکٹ کرنے میں جو ہے وہ وہ نہیں کر سکا it was not possible to accurately announce the location of the helicopter crash so they return to Turkey وہ ترکی واپس چلے گئے اور پھر منڈے مارننگ کو exact location جو ہے ہیلیکاپٹر کی وہ discover کی ground rescue forces نے ایران کی اور ایرانین ڈرونز نے جو کہ northern indian ocean سے واپس آئے تھے اچھا اور اس کے بعد انہوں نے شکریہ ادا کیا communication center of the staff جنرل staff armed forces نے کہ یہ جو ہے یہ خاص طور پر ریشیا چائنہ اور friendly country ٹرکی کا لیکن انہوں نے وضاحت کی کہ جو تلاش ہے وہ ٹرکی اچھا ٹرکی کی طرف سے پہلے announcement ہو چکی تھی کہ ان کے ان کے لیکن ایران نے آج یہ وضاحت کی کہ نہیں ان کے ڈرون واپس چلے گئے تھے اور جس ڈرون نے تلاش کیا وہ ملوہ وہ ایران کے اپنے جو ہیں وہ ڈرونز تھے اچھا ایک تو یہ وضاحت جو ہے آج ہونا یہ ذرا میرا خیال ہے کہ یہ اس کے اہمیت ہے کہ ایران نے اس کی وضاحت کی ہے دوسرا یہ ہے کہ نوروے آئیلینڈ اور سپین نے تین ملکوں نے آج آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا اچھا آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا تو یہ تو آہ اس میں یہ انہوں نے پہلے اعلان کیا ہوا تھا کہ ہم جو ہیں وہ آہ اٹھائیس مئی سے پہلے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آہ جو ہے وہ آزاد ریاست کو تسلیم کر لیں گے اور ای ایو کی کوئی کوئی پہلا ملک نہیں ہے ای ایو کا جس نے اس کو یہ فیصلہ کیا ہو اس سے پہلے جو ہے وہ کئی سال پہلے آہ سب سے آہ پہلے جو میرا خاص سے جس ملک نے تسلیم کیا تھا پلسطین کو یہ میں اگر دو ہزار چودہ کا گارڈین سیکنڈ ہم یہ کوٹ کر دیتے ہیں تو یہ پہلا ملک جو تھا وہ سویڈن تھا تیس اکتوبر دو ہزار چودہ کا گارڈین ہم دکھائیں تو سویڈن نے سب سے پہلے ای ایو کے آہ کا ملک تھا سویڈن بیکنس فرسٹ ای ایو میمبر یہ آہ دو ہزار چودہ میں اچھا اور انہوں نے سٹیٹ آف پلسٹائن کو ریکنائز کیا تھا اب تک اب تک جو ہے وہ بلغاریا کبرس آہ چیک ریپبلک آہ سولویکیا ہنگری مالٹا آہ پولینڈ رومانیا یہ سارے ملک جو ہیں یہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں لیکن آج جو اعلان ہوا ہے اس میں نوروی کی اہمیت میرا خیال ہے سب سے زیادہ ہے ویسے تو آئیلینڈ اور سپین سارے لیکن نوروی کی امپورنٹسٹری زیادہ ہے کہ نوروی میں آسلو ایک آڈ ہوتے رہے ہیں ان کا کیپیٹل جو ہے وہ آسلو ہے اور آسلو جو ہے وہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نویے کی دہائی میں جو ہے وہ مہایدے ہوئے جن کے نتیجے میں پھر آپ کو آہ جو ہے وہ یاسر ارفات وائٹ ہاؤس میں ہمیں نظر آئے آہ اسرائیلی قیادت کے ساتھ اور پلسٹینی آتھارٹی بنی اور سارا تو اس وقت آسلو جو ہے وہ نوروی جو کے میڈیئٹ نوروی جو کے میڈیئٹ کرتا رہا ہے اور گہری اس کی نظر رہی ہے یہ پورے فلسطین اور اسرائیل کے ساتھ معاملات پہ کیوں میں نے کہا نا آسلو ایک آڈ ہوا ہوئے ہیں تو نوروی کا اس میں سے یہاں پہ آکے اسیپٹ کرنا سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اچھا اس کے اوپر امریکہ نے یہ ریئیٹ کیا ہے کہ بھئی ملک خود اچھا برطانیہ بھی کہہ چکا ہے اس سے پہلے کہ مذاکرہ شروع ہوں گے تو ہم مان لیں گے فوری طور پر فرانس بھی کہہ چکا ہے آج فرانس کی طرف سے کہا گیا کہ بھی حالات سازگار نہیں ہیں لیکن ایمپورنٹ بات کیا ہے کہ جو آہ امریکہ کی طرف سے یہ ریسپونس آئے اس پہ کہ بھئی ملکوں کی ملک جو ہیں وہ نگوسیشنز کے ذریعے آزاد فلسطینی ریاست ہوگی لیکن یہ کہ خود تو ایک یک طرف اعلانات نہیں ہوں گے لیکن امریکہ کے لیے یہ بات کافی اس وقت جو ہے وہ یعنی وہاں پہ یہ ڈسکس بھی ہو رہی ہے کہ یہ دیکھیں جو فلسطینی معاملہ تھا نا یہ بالکل فلسطین اور اسریلی کا معاملہ ایسا تھا کہ یہ امریکہ کی رومین تھی کہ اس کو امریکہ ہی تیہ کرے گا کہ امریکہ ہی آسلم معاہدے کرائے گا امریکہ ہی فلسطینی آثورٹی بنوائے گا امریکہ ہی یہ کرے گا امریکہ اب اس میں جو ہے نہ صرف یہ کہ ریشیا اور چائنہ ایک بڑے پلیئر ہیں بلکہ اس میں جو یورپ کے ملک ہیں وہ بھی اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں امریکہ نے تو نہیں مانا نا ابھی تک فلسطینی ریاست کو لیکن یورپ کے ملک جو ہیں اور خاص طور پر یہ جو ملک ہیں آئلینڈ اور سپین اور جو نوروے تو یہ ملک جو یونی لیٹرلی اسیپٹ کر رہے ہیں تو اس پہ امریکہ کا ایک وائٹ ہاؤس کا ایکشن آئے ہے کہ بھئی اس طرح سے نگوشیشنز کے ذریعے بنے گی فلسطینی ریاست اس طرح نہیں بنے گی کہ اے کے کر کے ملک تسلیم کرنا شروع کر دیں اچھا یہ تو ایک خبر ہے جو ظاہر ہے ہم نے ساری سنی اور لیکن جو دوسری میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک تو یہ ایران کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے دوسرا جو میرے لیے تھوڑی سی غیر متوقع اور ایک بدلتے ہو حالات میں ایک انٹرسٹنگ اس میں جو ٹویسٹ ہے آج ایک اسٹوری میں اور وہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مصر اور امریکہ کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں مصر اور امریکہ کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں یا کشیدہ ہو رہے ہیں اچھا یہ جو سین ان نے ایک آج غیر معمولی رپورٹ شائع کی ہے سین ان نے اور یہ جو رپورٹ ہے سین ان کی یہ رپورٹ ہی کہہ رہی ہے کہ جی معاہدہ تیپ آ گیا تھا یہ انہوں نے مصر پہ الزام لگایا ہے سین ان نے آہ ایجپ نے معاہدے کا جو ڈرافٹ تھا اس کو چینج کر دیا جو حماس کو دیا وہ چینج کر دیا یہ میں یہاں پہ آہ سین ان کی اگر ہم اس کی دکھا سکیں سلائیڈ یہ ففٹین تھ جی وہی کہتے ہیں سین ان کی رپورٹ دے رہا اور یہ بڑی یہ بڑی عجب رپورٹ ہے وہی کہہ رہے ہیں کہ جی مصر نے وہ جو حماس کو ڈیل دی یعنی ڈیل کا جو وہ جو مسوودہ تھا اس کو ان کے انٹیلیجنس نے کوائٹلی چینج کر دیا اور وہ بدل دیا جو کہ اسرائیل جس پہ تیار ہوا تھا اچھا یہاں پر پھر وہ جب آگے چلتے ہیں اس میں تو وہی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بات بڑی حیران کن تھی چھے مائی کو یہ آہ حماس اس پہ راضی ہو گیا لیکن یہ قطر کو بھی نہیں بتاتا اور امریکنز کو بھی نہیں بتاتا کہ یہ معاہدہ جو حماس کو دیا گیا ہے وہ تردیل ہو گیا اچھا یہ سین ان دیرہ سٹوری اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ چینج جو ان کے انٹیلیجنس نے ایجپٹ کے چینج کیا یہ امریکہ قطر اسرائیل تینوں کو نہیں بتاتا اس لئے تینوں لوگ چلے گئے اچھا اس کے بعد وہ اب یعنی یہ الزام اچھا یہ جب ہوا سین ان کے مطابق تو بل برنز بھی وہی موجود تھے اچھا ان کو بھی نہیں بتاتا ان کو بھی he was angry the burns was angry and embarrassed the same person said یہ جو source ہے سین ان کو یہ بتا رہی ہے believing it him look at he was in the loop یا ان کو بتائی نہیں کیا تھا hadn't informed the israelis of the changes اچھا یہ ملبہ ڈالا گیا ہے اب ایجپ پہ اچھا لیکن اس کے بعد آگے چلیں تو پھر وہ ایک ان کے انٹیلیجنس officer کا وہ نام بھی لے رہے ہیں آہ عبدالخالق ٹھیک ہے اچھا نیگوشیشن کے عبدالخالق جو ہیں وہ آہ انہوں نے اسرائیل کو کچھ اور بتایا اور حماس کو کچھ اور بتایا اچھا عبدالخالق جو ہیں یہ نائب وہاں کے انٹیلیجنس چیف ہیں ان کو سین ان نے ان کے اوپر ڈال کے انہوں نے کہا کہ ادھر میڈیٹرز ان فارم نہیں تھے اور یہ جو ہے یہ معاملہ خراب ہو گیا پھر وہ آگے جناب اس کو کہتے ہیں کہ حماس اپنے لوگ کو بتا رہے تھے کہ ہماری جو ڈیل کل تک سائن ہو جائے گی اور سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایجپ نے وہی ڈاکومنٹ دی ہے جس پہ اسرائیل نے سائن کی ہے لیکن قطر اور امریکہ اس سے آہ اس کا ان کو علمی نہیں تھا اچھا یہ بہت ایک انیویجل سٹوری ہے اس کے بعد سیکنڈ سورز کہہ رہی ہے ایجپ آہ سورٹو بلڑ در لائنز بیٹوین دوریجنل فریم ورک ان دا حماس ریسپونس حماس کو انہوں نے خوش کر رہی ہے اچھا جب ریکیسٹ کی گئی تو گورنمنٹ آفیسر نے کہا کہ یہ ہمیشہ کچھ پارٹیز بیچ میں میڈیٹ جو ملک کر رہے ہوتے ہیں ان پر الزام لگاتی ہیں اور یہ اچھا ہے یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ مصر کے اوپر اور قطر کے اوپر جو میڈیٹ کرنے آتا ہے اس کے اوپر اسرائیل ہمیں الزام لگاتا ہے لیکن یہ سٹوری سینن نے دی ہے تو یہ اسرائیل کی سٹوری نہیں ہے ایجپشن میڈیا اب اس پہ ظاہر ہے کہ وہ اس پہ بہت شور کر رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایجپشن اس نے کہا کہ یہ ہمیشہ جو میڈیٹ کرنے اور یہ ایجپٹی سرپرائیز بی ایٹمٹس آف سم پارٹیز تو ڈیلیبریٹی اس کے بعد جو ہے یہ انہوں نے الزام لگا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ آنے والے دنوں میں اگر ٹاکس اب یہ سینن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ٹاکس ریزیوم ہوئیں تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ قطریز اس میں نیکس ڈاؤن میں بڑا رول پلے کریں گے کبھی قطر پہ آ جاتے ہیں کبھی ایجٹ پہ آ جاتے ہیں کبھی ایجٹ پہ آ جاتے ہیں کبھی ترکی پہ مذہب یہ ایک رولا انہوں نے ڈالا ہوا ہے جو مجھے نہیں بتا اس کے پیچھے نتنیہ ہوئے ہیں یا امریکنز ہیں کون ہیں لیکن اس کے نتیجے میں یہ انیوزیول خبر ہے مطلب اس طرح کی ریپورٹ عمومن سی این این انویسٹیگریٹیو ریپورٹ دیتا نہیں ہے جو سی این این نے آج ہی دی ہے اچھا یہ جو ریپورٹ ہے اس کے اوپر پھر ایجپٹ کی طرف سے ان کی طرف سے ریاکشن ہے نائنٹین سلائٹ میں کیونکہ سنسٹیو خبر ہے تو اس کو ایجپٹ ٹوڈے کہہ رہا ہے کہ سی این این یوز نون کریڈبل سورسز ان ریپورٹ آن غزہ سیسفائی نیگوشیشن مطلب یہ جو ہے بلکل انہوں نے غلط الزام لگایا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا جو احرام ہے سکسٹین وہ بھی کہہ رہا ہے ایجپٹین میڈیشن کے اوپر جو ہے وہ یہ خراب کر کے یہ سارے معاملات کو ایجپٹ کو بیچ میں لائے گیا ہے اچھا ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایجپٹ جو ہے وہ رائٹ رائٹائز کرتا ہے نیشنل سیکیورٹی کو اور پیلسٹینین رائٹس کو اور تمام جو مہاہدیں ان کی اوپلیگیشنز کو لیکن وہ اپنی نیشنل سیکیورٹی کو سب سے اوپر رکھتا ہے اور یہ جو اب بات ہے ساری یہ جو بات ہے اور اسی طرح سے ایجپٹ ٹوڈے کہہ رہا ہے ٹوئنٹی ایدھ کہ کوئی کوپریشن نہیں ہوئی ایجپٹ اور اسرائیل کی ملٹی آپریشن کے حوالے سے رفا میں اچھا یہاں پر جو ہے یہ تو پوری پچچر جو ہے یہ انیشوال ہے کہ اچھا یہاں پہ اٹلانٹک کانسل کی بھی آج ایک ریپورٹ آئی ہے اس کو اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اس کو بھی دیکھ سکتا ہے اٹلانٹک کانسل ایک بڑا تینک ٹینک اور وہاں کا امریکہ کا رفا انویجن میٹ کل پیس بیٹوین ازرائیل ان ایجپٹ اچھا تو وہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ جی ایک محدود آپریشن ہوگا رفا میں تو ایجپٹ نے ایک تو اس کو کلیر کیا دوسرا یہ ہے کہ وہ معاہدہ ختم کرنے کا ملبا جو ہے وہ ڈل گیا سر ڈال دیا ایجپٹ پہ ایجپٹ نے اس پر بڑا سخت ریاکٹ کیے کہ بھئی ہم جو ہیں اچھا قطر کی طرح سے کوئی ریسپونس نہیں آیا لیکن یہ ہم نے دیکھا تھا کہ ان دنوں جو بات ہو رہی تھی تو قطر کے لوگ بھی پہنچے تھے پھر چلے گئے تھے واپس پھر کیا ہوا تھا جیک سلمان آئے وہ ابھی یہ 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 کہانی کھل نہیں ہے کہ یہ کیا دوبارہ قتل ہے ہم کا لائسنس مل گیا رفا میں آج پھر شہادتیں ہوئی ہیں اور محدود آپریشن کے نام پر وہاں پر ایک آپریشن شروع ہو گیا جس کے اوپر ایجپٹ نے کہا ہے کہ ہم تمام معاہدے جو ہم نے کی ہیں ماضی میں وہ اپنی نیشنل سیکیورٹی کو سامنے رکھتے ہوئے کی ہیں جس میں یہ جو علاقہ ہے رفا کا یہاں پہ آپریشن نہیں ہوگا اور اگر ہوگا تو یہ اس ٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ ہم تعلقات ختم کریں گے اور یہ ایٹلانٹنگ کانسل کہہ رہا ہے کہ it might kill peace یہ دوبارہ اگر ہم دیکھیں ایٹلانٹنگ کانسل کی 14 ان کی جو ریپورٹ ہے پوری ڈیٹیل ریپورٹ ہے کہ رفا انویجن might kill peace between اسرائیل اور ایجپٹ اب یہ جو ہے نا یہ بڑا unusual ہے کہ مصر اور ایک سینن کی ریپورٹ آئی ہے اور سینن کی جو انویسٹیگیٹیو ریپورٹ ہے ان کی جس میں انہوں نے سورسی سے بھی بات کی ہے امریکہ میں بھی اور انہوں نے بات کی ہے اس پہ ایجپ نے انکار کی ہے انہوں نے کہا جو درمیان میں آتا ہے اس کو اس کو یہ میڈیٹ کرنے کے لئے اس پہ الزام ڈال دیتے ہیں اسرائیل کا میڈیا اس کو پلی اپ کر رہا ہے عرب ممالک میں خاموشی ہے لیکن مصر کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ آج تہران میں تھے اچھا اب یہ جو صورتحال ہے کہ جس میں پہلے تو ہم نے کل دیکھا کہ واشنگٹن پوسٹ میں ڈیویڈ اگنیشنس کی جو ریپورٹ آئی کہ جی ایک محدود آپریشن پہ رضا مندی ظاہر کر دی ہے بائیڈن انتظامیہ نے اور وہ محدود آپریشن جو ہے وہ اس کے فوراں ہی بعد یہ ریپورٹ آئی کہ جی جو معاہدہ تھا وہ اس لیے خراب ہوا کہ ایجپ نے جو ہے وہ ایک اور ہماس کو کچھ اور دیا اور یہاں تبدیل کر دیا معاہدہ اور ان کو کچھ اور دیا اور امریکنز کو بھی نہیں بتاتا ہے تو یہ اور یہ اس وقت ہو رہا ہے سارا جب اچھا سعودی اربیہ نے بہت اسٹریٹ بہت واضح پوزیشن لے لی ہے اسرائیل اور فلسطین کے والے سے اور سعودی اربیہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ کسی قسم کا آگے معاملہ جو ہے وہ باتشیت نہیں ہوگی جب تک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام عامور میں نہیں آجا گا ان کی طرف سے اس پورے معاملے پہ کیونکہ وہ تو وہی بات کریں گے نا جو ان سے آکے کی تھی آہ ٹونی بلنکن نے انتھنی بلنکن نے اور انتھنی بلنکن نے غالباً یہ کہا تھا کہ ایک محدود سعودی اربیہ تو یہ محدود آپریشن اور ایسی کوئی بات ان کی طرف سامنے نہیں آئی بلکہ سعودی اربیہ تو یہ دو ریاستی حل کے اوپر وہ تو بہت آگے سعودی اربیہ اور سارے ملک مطلب اس کے اوپر یہ ایسی ہے صورتحال فلسطین کی کیونکہ یہاں پہ ابھی چھتیس ہزار تعداد ہو گئی ہے شہادتوں کی یا کیا ہو گئی ہے بہت عرصہ گزر چکا ہے ان کو ابھی تک یائیس انوان نہیں مل رہا ٹھیک ہے اور امریکہ کی کتنی انٹیلیجنس ان کو فراہم ہوئی ہے اسرائیل کی کتنی ہوئی ہے اور ملکوں نے ریسٹرین کیا ہوا ملکوں نے ریسٹرین کی کتنی ہوئی ہے